ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا ہم نے ایک کلاس پاس کی جتنے بھی ہمارے پاس نورس ہوتے تھے اسائنمنٹس ہوتی تھی بکس پرانی ہوتی تھی ہم ساری بیچ کر پتیسہ کھا لیتے تھے لیکن اب دور بدل چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ان تمام نورس کو ان تمام بکس کو اسائنمنٹس کو تمام ڈیٹا جو ہمارے پاس سوف فارم میں ہارڈ فارم میں اویلیبل ہوگا ہم ان کو بیچیں گے اور بیچ کر اسے ارننگ کریں گے تو میرا نام ہے غلام مصطفیٰ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں ایک ایسی سائٹ جس پر ہم تمام اپنی پرانی بکس اسائنمنٹس نورس بکس یہ ساری چیزیں سیل کریں گے اور اسے ارننگ کریں گے تو یہ ایک ایسی سائٹ ہے جس پر سٹوڈنٹس کے لیے ارننگ کا بہترین موقع ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس سیل کر سکتے ہیں اور اسے ارننگ کریں گے اور ایک اور اوپشن جو اسی سائٹ پر میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں آگر آپ پڑے لکھیں آپ کے پاس جوب نہیں ہے تو آپ اسی سائٹ پر ٹیوٹر بھی بن سکتے ہو ٹیچنگ کر کے بھی اچھا خاصہ کما سکتے ہو تو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر وہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون سی سائٹ ہے اور اس پر آپ کام کیسے کرو گے اکاؤنٹ کیسے بناو گے اپنی ڈاکومنٹس اپلوڈ کیسے کرو گے تو اسے ارننگ کیسے ہوگی اور آپ اس ارننگ کا ویڈرا کیسے لوگے یہ ساری چیزیں میں سٹیپ بائی سٹیپ آج آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں دکھانے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفد ہو سکیں تو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر let's go اوکے تو گائز ہم آج چکے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر یہاں سب سے پہلے گوگل کروم میں ہم لکھیں گے سٹیڈی پول سٹیڈی پول لکھنے پر ہمارے پاس یہ فرسٹ لنک ہم اوپن کر لیں گے یہ میرے پاس سائٹ سٹیڈی پول کی اوپن ہو چکی ہے جہاں پر ہم اپنے ڈاکومنٹس سیل کریں گے اور اسے ارننگ کریں گے تو فرسٹ سٹیپ ہمارا کیا ہوگا ہم اس پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم سائن اپ پر کلک کریں گے سائن اپ پر کلک کیا تو یہ میرے پاس کچھ ریکوائرمنٹس ہے ہم یہاں ای میل آئی ڈی دیں گے اس کے بعد اپنا یوزر نیم لکھیں گے اور پاسورڈ لکھیں گے then ہم create اکاؤنٹ پر کلک کر دیں گے تو اس طرح ہمارا اکاؤنٹ create ہو جائے گا کیونکہ میرا آل ایڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے میں لاؤنگ پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میں نے اپنا ڈیٹا پوٹ کیا اور لاؤنگ پر کلک کر دیا ہے میرا اکاؤنٹ لاؤنگ ہو چکا ہے میں آپ کو فرسٹ لی دکھا دوں کہ میں نے بھی کچھ ڈاکومنٹس یہاں پر اپنے اپلوڈ کیے ہیں جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس پر آپ نے پی ڈی ایف فائل میکسیمم ٹرائی کرنی ہے کہ اپلوڈ کریں میں نے 228 فائلز اپلوڈ کیے جو کہ اپروف ہو چکی ہیں اب جو ہی ان میں سے کوئی بھی فائل کوئی کلائنٹ کوئی بھی بندہ دنیا میں کیونکہ بہت زیادہ ٹریفیک ہے کوئی بھی اس پر ویو دے گا تو اس کے 10 ڈالر میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں آپ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی فائل اپلوڈ کر سکتے ہو ہمینیٹیز سے ریلیٹڈ میتھے میٹک سے ریلیٹڈ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی فائل کوئی بھی ڈاکومنٹ اپلوڈ کر سکتے ہو سائنس سے ریلیٹڈ جس میں ہر طرح کی کیٹیگری سائنس کی آ جائے گی اور رائٹنگ سے ریلیٹڈ یہاں آپ کے پاس بے بہا آپشنز ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا ڈیٹا آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ یہاں پر سیل آؤٹ کر سکتے ہو تو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو میتھر بتا دیتا ہوں ہم سیل ڈاکومنٹس پر کلک کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا میں آپ کو ساری ڈیٹیل میں چیزیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹاپ کنٹریبوٹر بھی اس نے شو کیے ہوئے جو اس سے ارننگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں what to upload آپ کیوز ایکزیمز اپنے اپلوڈ کر سکتے ہو all assignments اپلوڈ کر سکتے ہو class notes آپ اپلوڈ کر سکتے ہو multi language content آپ ہر لینگوڈج میں ڈاکومنٹس اپنے یہاں اپلوڈ کر سکتے ہو تو ہم نے اپلوڈ کیسے کرنا ہے اس کا کیا میتھر ہے تو ہم اپلوڈ more files پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کوئی بھی ڈاکومنٹ جو آپ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہو آپ اسے select کرو گے for example میں یہ ڈاکومنٹ select کر لیتا ہوں تو یہ ڈاکومنٹ میرے پاس اپلوڈ ہونا start ہو چکا ہے تو file میری اپلوڈ ہو چکی ہے میں ok پر کلک کروں گا یہ دیکھیں file میری documents pending میں آ چکی ہے اب ہم نیچے چلتے ہیں یہ دیکھیں processing یہاں شو ہو رہا ہے یوں ہی یہ اپلوڈ ہوگی اس کے بعد ہم اس کی editing کریں گے تو یہ دیکھیں میری باقی documents جو accept ہو چکے ہیں ان پر accepted آ چکا ہے جو file ہم نے ابھی upload کیا اس پر processing چل رہی ہے یوں ہی یہ file upload ہوگی تو ہم اس کی editing بھی کریں گے editing میں ہم نے کیا کرنا اس پر ہم نے title لکھنا ہے description اچھی سی لکھنی ہے اور جو سب سے main چیز ہوگی آپ نے seo کرنی ہے جس میں آپ نے اچھے اچھے اپنے topics related tags لگانے ہیں تو یہ دیکھیں کوئی main چیزیں جو اس نے بتائی ہوئی ہیں good contents آپ کے کون سے ہو سکتے ہیں bad contents کون سے ہیں یہ بھی میں آپ بتا دیتا ہوں essay draft math practice quiz اس کے بعد study guide discussion یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہے اس کے بعد جو main چیز ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ کچھ rules and regulations ہیں study pool کے کس طرح کے documents آپ upload کر سکتے ہیں اور کس طرح کے نہیں کر سکتے یہ دیکھیں جو آپ document upload کرو وہ high quality ہونا چاہیے add documents detail جو بھی آپ content ہوگا document topic ہوگا آپ complete detail یہ وہاں لکھوگے اس کے بعد meaningful ہونا چاہیے یہ نہیں کہ document پڑھا اٹھا کے جس کوئی meaning ہی نہ ہو کوئی topic ہی نہ ہو آپ upload کر دیں تو یہ reject کر دیں گے اس کے بعد don't میں کون document آپ upload نہیں کر سکتے law quality document upload bad title ہونا چاہیے duplicate content نہیں ہونا چاہیے اس کے سے main جو چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ document upload accept بھی ہو جائیں views بھی آ جائیں earning بھی ہو جائیں گی لیکن ہم نے withdraw کیسے لینا ہے تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے my balance پر click کرنا ہے my balance پر click کرنے کے بعد میرے پاس different withdraw کی options یہ دیکھیں withdraw money پر میں click کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس withdraw کے بہت سارے methods یہ دکھا دے گا جو best option پاکستان میں ہے وہ pioneer اور western union یہ دو best options ہیں pioneer سے آپ direct اپنے jaz cash میں amount لے سکتے ہو western union کیا ہوگا اس سے صرف آپ کو اپنا id card دینا ہوگا اور اپنا نام بتانا ہوگا تو آپ کسی بھی western union کی branch میں جائیں اپنی شکل دکھائیں اپنا face دکھائیں اور پیسے لے لیں یہ بہت آسان way ہے جو second method اگر آپ educated ہیں qualified person ہیں آپ اس side پر آ کر tutor بن سکتے ہو پر سکتے ہو اور اس سے اچھی خاصی earning کر سکتے ہو یہ دیکھیں پہلا ہمارے پاس option تھی say documents کی جو کہ students کے لیے best option ہے جو second option ہے become a tutor بن سکتے ہو اس سے اچھا خاص سکتے ہو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے become tutor پر click کرنا click click as a tutor اس account پر پر سکتے ہو آپ کسی بھی سبجیکٹ سے related teaching کر سکتے ہو یہ میں نے بہت سارے سبجیکٹ ہیں جو already آپ دکھا دیئے ہیں آپ کو business related expertise رکھتے ہیں mathematics میں expert ہیں programming میں science میں تو آپ کسی بھی سبجیکٹ میں teaching کر سکتے ہیں تو اس امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں step by step سمجھ آ چکی ہوں گی تو اب آپ اپنے کوئی document زیاد نہیں کروگے بلکہ ان documents کو use کروگے اور اس earning کروگے اوکی تو guys امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ اپنے پرانے documents assignments books بیج کر پتیسہ نہیں کھاؤگے بلکہ اس سے کیا کروگے earning کروگے آپ کو بہت ہی better way میں میں ساری چیزیں دکھا بھی دی ہیں سمجھا بھی دی ہیں تو اب اسے study pool پر اپنا account بنائیں اور اپنے documents upload کرنا شروع کریں اور اس سے earning start کریں اچھی خاصی earning ہے جو study pool دے رہا اس میں already بہت زیادہ traffic ہے تو آپ کو traffic کی بھی کوئی tension نہیں ہے جسٹ آپ اپنے documents upload کرنا شروع کریں اور earning start کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ ایک earning trick کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تا کہ ہم بار بار ملتے رہے اور ایک دوسرے کو اچھے اچھے earning سکھاتے رہے تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ